کلیجے سے لگا کے رکھے ہوئے اوپتے کو ندیم ملک صاحب سامنے لے کر آگئے ہیں گورنر راج کی بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کیا حکومت اس وقت شدید بوکھلہٹ کا شکار ہو چکی ہے میرے ساتھ بابر آوان صاحب جوئن کر چکے ہیں پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گے اور بابر آوان صاحب آپ کی اجازت سے سر آج کی سب سے بڑی سٹوری سینئر آنکر پورسن ندیم ملک صاحب آپ نے سر بریک کی وہ تمام لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو بالکل ابھی چھپا کے رکھا ہوئے ووٹنگ کے دن ان کے نام اور ان کی شکلیں ظاہر کی جائیں گی سر آج ان سب کو آپ لے کر آگئے ہیں سامنے کہہ سکتے ہیں ہم کہ اب واقعہ تن حکومت کو گھبرانا چاہیے ندیم صاحب دیکھیں پبلیکلی کیمرے کے سامنے آکے وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں سوائے اس بات کے کہنے کے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینا ہے باقی ہر چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ایشیوز تھے پی ٹی آئی کے اندر اور اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنی سیکیورٹی کے خدشات لاحق تھے ایم این اے لوجز میں اس لیے نہیں بیٹھے سندھ ہاؤس میں آ کے پناہ لی کہانیاں ان کی سنیں تو بڑی دلچسپ سی ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک 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 ایم این اے کو ٹارگٹ جیسے کیا جا رہا ہے آٹھ لوگوں سے میں ملا ہوں دس کے ٹوٹل وہاں پہ انٹرویوز کے لیے دستیاب تھے آٹھ کے ہم نے کی اس کے بعد میں تھک بہت گیا تھا کیونکہ کئی گھنٹے مسلسل مجھے اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے کچھ ارینجمنٹ ایسا رکھا ہوا تھا کہ آسانی سے اندر جانا ممکن نہیں تھا پہلے گاڑی کو وہاں پہ چیک پوائنٹ پہ روکتی ہے گیا ڈی ایس این جیز کے اندر انٹری وہ اللہ اوٹ نہیں تھی تو ہم کسی طریقے سے ہمارے ایک پرانے کلیک تھے سما کے جو وہاں پہ ان کے سندھ ہاؤس میں اس وقت کام کر رہے تھے جس سے ہمیں کافی فسیلیٹی مل گیا اور وہ چیک پوائنٹ سے اندر آ کے ہمیں لے گئے اور باقی میرے خیال میں دوسرے چینلز کے آنے سے پہلے ہمیں یہ ایج مل گیا کہ ہم پہلے وہ انٹرویوز کر پائے تو وہ لوگ جب مو سے اقرار کر رہے ہیں اور وہاں اپنی پریزنس کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس سے تیس لوگ ہیں راجہ ریاض چوبیس کہتے ہیں باقی لوگ پچیس سے تیس کا جملہ استعمال کرتے ہیں تو پریشان کن صورتحال ہے عمران خان کے لیے لیکن ابھی جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہ جائے تب تک میرے خیال میں آپشنز ان کی کھلی رہنی چاہیے ان لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں تو انگیج بھی کرنا چاہیے اور انہی کے پارٹی کے امینیز ہیں اگر ان کے تحفظات دور کر سکتے ہیں تو وہ بھی انہیں کوشش کرنی چاہیے اور ندیم صاحب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے وزیراعظم صاحب کو جو پیش کی گئی ہے اس میں بھی یہی کاغیا ہے کہ اگر جو ان کے مطالبات ہیں اگر وہ فیل فور حل نہیں ہوتے ہیں ان کے مطالبات تو پھر وہ نو کانفیڈنس موشن کی حمایت کر سکتے ہیں ندیم صاحب ویسے ٹھیک ہے پنہ لی ہے انہوں نے آپ کا ایکسز ہوا دس بارہ لوگوں سے آپ نے آٹھ کے قریب لوگوں سے بات چیت کی پنہ لی لیکن یہ سندھ ہاؤس ہی کیوں اس کو ہی کیوں چوس کیا گیا کیا اس سوال کا جواب ملا آپ کو یہ میں تو نہیں جواب دے سکتا ہے اس کا کہ انہوں نے سندھ ہاؤس کو کیوں ترجیح دی لیکن ایک امینے نے ہمیں بتایا کہ جب ان کو مشکل پیش آ رہی تھی تو انہوں نے مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کو کال کیا کہ انہیں تحفظ چاہیے کیونکہ ان کو خطرہ ہے اندیشہ ہی ہے کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ذریعے ان کے ساتھ مسائل پیش آ سکتے ہیں تو مراد علی شاہ نے ان کو جواب دیا کہ میں اس وقت آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں تو یہاں بیٹھا ہوں کراچی میں تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سندھ ہاؤس میں ہے مجھے جگہ مل جائے تو میں وہاں آ جاؤں تو پھر مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ نے ان کو یہ سہولت دی اور وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب وہاں پہ وہ مزے سے مجھے تو نہیں لگا ایک چیز کا بہرحال امکان موجود ہوتا ہے کہ حکومت وقت بڑی طاقتور پوزیشن میں ہوتی ہے آئی بی ایف آئی اے اور نیب ایسے طاقتور ہتھیار ہیں کہ ان سے بچاؤں سے کسی بھی ایمین اے یا ایم پی اے کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ حکومت کی کوئی جنسی ہمیں اٹھا کے لے جائے اور پھر ہمیں کل کو دوبارہ سے یہ بتانا پڑے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی شکوہ نہیں ہے تو ہم انڈر پروٹیکشن آ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے ہمیں کوئی اٹھا کے لیے نہ جائے ایک تاثر یہی ہے کہ پناہ لیے ہیں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک وہ سندھ ہاؤس چھوڑیں گے نہیں اور میرا زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ پندرہ لوگ ہیں یا بیس لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی طرح واپس نہیں جانے والے اٹلیسٹ ان کے باتوں سے آسان نہیں صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے ملک صاحب جن خدشات کا آپ ازار کر رہے ہیں ویسے اس کے بارے میں کچھ دنوں پہلے ماف کی جگہ کتاگلام ہی کچھ دنوں پہلے سے آپوزیشن کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر فون کالز نہیں آتی ہیں تو پھر تو ووٹ ہمارے حق میں ہی آئے گا ملک صاحب راجہ ریاض صاحب نے جس طرح سے بات کی انہوں نے تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کو نون لیکہ ٹکٹ ملے گا نیکس ٹینئر کے لیے وہ نون لیکہ ٹکٹ کے اوپر الیکشنز لڑیں گے تو کیا باقی لوگوں نے بھی آپ کو اسی طرح کی اپنی خواہشات کے بارے میں یا ان کو جو کانفرمیشن مل چکی اس کے بارے میں بتایا آپ کو دیکھئے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے ایڈوانس میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے سے پہلے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے یہ اشورنس لیا ہے کہ ہم اگر ووٹ کریں گے اس کے خلاف تو ہمیں اگلا ٹکٹ اسی حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہوئے ہیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے ملے گا میری طلاح یہ ہے کہ کچھ سولہ کے قریب لوگوں کو وعدہ کیا ہے پی ایم ایل این نے ٹکٹ دینے کا اور کچھ کا انٹریکشن یہاں سے لندن بھی کروایا گیا اس کے بعد پوری ڈیٹیلز ان کی تے ہوئی ہیں اور کچھے کے قریب ایم این ایز ایسے ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دینے ہے تو یہ تعداد بنتی ہے بائیس لیکن وہاں تاثر یہ ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ہے چوبیس پچیس ہے یا چھبیس ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آر جے یو آئی یا کہیں اور جائیں تو یہ مجموعی تعداد ہے ٹکٹ ان کو ملے گا دوسری پارٹی سے یہ بات تہشود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بابر آوان صاحب ملک صاحب آپ ساتھی موجود ہیں بابر آوان صاحب